آپ کی ظاہری شخصیت کی کتنی اہمیت ہے اس بیان کے دوران آپ کی اپیرنس آپ کی ظاہری شخصیت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اب اگلا سوال وہ کیسی بنائی جائے کچھ ہوتے ہیں قائدین ٹرنڈ سیٹرز کچھ ہوتے ہیں لوگوں کو فالو کرنے والے مکلل چونکہ فلانے صاحب کا یہ انداز تھا یہ طریقہ تھا یہ لباس تھا اور میں ایکزیکلی اس کی کوپی کروں گا اس کے مطابق کروں گا ان کی تقلید کروں گا تو میں بند سکوں گا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آپ کی شخصیت میں وہ چیزیں ہوں کہ جو آپ پہن لیں جو آپ کر لیں لوگ وہ کرنے لگ جائیں تو لیڈر ہونا چاہیے کہ مقلد ہونا چاہیے لاہور میں ایک تھیٹر میں میرا لیکچر تھا بڑے جب لیکچرز ہوتے تو حال اتنے بڑے نہیں ہوتے وہ تھیٹر مقرد بک کرتے ہیں تو سردیوں کے دن تھے میں نے کوٹ شورٹ ٹائشہ ہی پہنی ہوئی ہے تو آپ نے کوٹ ٹائی والے لوگ دیکھے ہوں گے ظاہر ہے تو میں جب لیکچر دیکھے ختم کیا میں نے لیکچر تو وہ جو صاحب مجھ سے مائک لینے کے لیے آئے میں نے دیکھا کہ جو کولر ہوتا ہے کوٹ کا کولر اس کے اوپر ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے ان کا جو کولر تھا نا شرٹ کا وہ باہر نکل کے ایک طرف کا کوٹ کے اوپر آیا ہوا تھا ادھر والا ٹھیک تھا تو میں نے ایسے کر کے نا انگلی سے ان کا وہ کولر ٹھیک کر دیا اس کے بعد جب میں یہاں پر پہنچا تو یہاں پر ایک صاحب نے مجھے پھول پیش کی پھولوں کا بکے جاتے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو ہے نا وہ ایسے ہی تھا میں نے اس کے بھی انگلی سے ٹھیک ہے برا لگ رہا تھا میں نے اس کا بھی ٹھیک کر دیا اس کے بعد میں چلتا ہوا ان کی آفیس میں گیا جہاں میرے لیے چائش ہے کا انہوں نے انظام کیا ہوا تھا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں جو آدمی مجھے رسیب کر رہا تھا اس کا بھی ایسے تھا میں نے کہا یہ ان سب کا کیا ہو گیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ تم تین چار لوگوں کے کالر ٹھیک کی ہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں سر کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا نہیں کہتے ہیں وہ آپ کا ایسے ہم نے تو آپ کا دیکھ کے ایسا کیا کہ شاید آج کل یہ فیشن چال رہا ہے وہ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا وہ بولتے ہوئے میرے ہاتھ لگیا ہوگا مائک ٹھیک کرتے ہوگا ہوا ہوگا ایسا کہ وہ کالر اوپر آ گیا اب وہ ساڑھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ نہیں سوچا کہ یہ غلط کر رہا ہے انہوں نے کہا جب یہ کر رہا ہے نا تو وہ یہی ٹھیک ہوگا ایک وقت آتا ہے یکدم نہیں آتا آپ کو پہلے اس خاص رسم اس خاص طریقے اس خاص رواج کے مطابق لوگوں کو اپنا بنانا پڑتا ہے لوگ جس کے عادی ہیں یکدم آپ روایات سے بغاوت کرتے ہیں لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کی شخصیت کو پیچھے آپ کی علم کو سامنے رکھتے ہیں شیخ صادی مرہوم کا اپنے شیط واقعہ سنا ہو کہ انہیں بادشاہ نے دعوت پہ بلایا وہ وہاں گئے تو دربان نے اندر نہیں جانے دیا وہ کپڑے سادہ سے تھے اس نے کہا کہ یہ فقیروں کے لیے نہیں ہے یہ علماء کے لیے ہے وہ چھپ کر کے گھر آ گئے اپنی سب سے قیمتی پوستین نکالی پوشاک پہنی پھر دوبارہ گئے اس نے بڑی احترام سے پکڑا اور بادشاہ کے دربان میں بٹھا دیا کھانا رہا وہ شوربے کا جو کٹوری تھی سامنے جب سامنے پہنچی تو انہیں پوستین پکڑی کہتے ہیں لٹو کھالے لٹو کھالے لٹو کھالے تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ شیخ صادی کیا کر رہے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب یہ اب کیا کر رہے ہیں تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت میں یہاں اپنے علم اور تقوی کی وجہ سے تیری اس لباس کی وجہ سے پہنچا ہوں تو حق بھی اسی کا ہے تو دنیا آپ کی ظاہری حالت دیکھتی ہے جتنے مرضی آپ سادگی پسند ہیں جو کچھ بھی دنیا دیکھتی ہے کہ بظاہر آپ کیسے لگ رہے ہیں تو جب تک آپ اپنے اندر کی انسان کو نہیں منوا لیتے ہیں اس وقت تک ظاہری حیثیت کو سامنے رکھنا اسے ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے ورنہ پھر آپ اپنے لباس کو شور برمیٹ بھونا پڑے گا تو بعد دیکھتی ہے